اسلام علیکم محترم دوستو آج ہم کلچرل حملے کے گزشتہ ویڈیوز کے تیسرے اور آخری حصے کا متعلق کریں گے یہ موضوع پولو فریرے کی اردو ترجمہ شدہ کتاب تعلیم اور مظلوم عوام سے منتخب کیا گیا ہے جس کا ترجمہ باست میر نے کیا ہے محترم دوستو پولو فریرے کا کہنا ہے کہ مقالماتی عمل کے نظریے کا تجزیہ شروع کرنے سے قبل ضروری ہے کہ مختصرا انقلابی لیڈرشپ کی تنظیم اور تشکیل اور انقلابی مراحل کے بعض تاریخی اور سماجی پسمنظر سے بھی بحث کی جائے عموماً انقلابی لیڈرشپ کے ارکان زیر اور مغلوب کرنے والے سماجی گروہ سے متعلق ہوتے ہیں جو اپنے وجودی تجربے کے ایک خاص مرحلے پر مخصوص تاریخی حالات کے تحت ماضی سے اپنا رشتہ منکتہ کرتے ہیں اور خود اپنے غاصب گروہ کی مضمت کرتے ہوئے اتحاد کے سچے جذبے کے ساتھ مظلوموں کی صفوں میں شمولیت اختیار کرتے ہیں یہ وابستگی حقیقت کے سینسی تجزیے کی بنیاد پر ہو یا نہ ہو بہرحال یہ محبت کے عمل کی اور مظلوموں سے سچی وابستگی کا اظہار کرتی ہے مظلوموں کے ساتھ سچی وابستگی اس بات کی متقاضی ہے کہ ان کی صفوں میں جا کر ان سے تبادلہ خیال کیا جائے چنانچہ عوام کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اُبھرتے ہوئے رہنماؤں میں اور رہنماؤں کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ خود کو عوام میں تلاش کر پائیں محترم دوستو امتیازی حیثیت حاصل کر جانے والے یہ رہنما لازمی طور پر ان تضادات کی اکاسی کرتے ہیں جو غاصب طبقات نے مظلوموں کے رویے سے اخذ کیے ہوئے ہیں مظلوم ابھی تک شاید وضاحت کے ساتھ اپنی جبر کی صورتحال کو نہیں سمجھ پاتے یا ظالموں کے ساتھ اپنے تضادات سے تنقیدی طور پر آگا نہیں ہو پاتے یا شاید ابھی بھی اس صورتحال کا شکار ہوتے ہیں جس کے لیے ہم نے قبل عزیز ظالم کے ساتھ وہ بستگی کی استلعہ استعمال کی تھی دوسری طرف یہ بھی ممکن ہے کہ بعض ماروزی تاریخی حالات کے زیرے اثر وہ پہلے ہی سے نسبتاً واضح طور پر اپنی جبر کی صورتحال کا ادراک کر چکے ہوں یہ پہلی صورت میں عوام کی ظالموں کے ساتھ وابستگی یا جزوی وابستگی ان کے لیے اس بات کو ناممکن بناتی ہے کہ وہ فینن کے نکتے نظر کے مطابق ظالم کو اپنے سے باہر تلاش کر پائیں دوسری صورت میں وہ اسے اپنے سے باہر دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح تنقیدی طور پر ظالم کے ساتھ تضاداتی رشتے کو تلاش کر پاتے ہیں پہلی صورت میں ظالم نے عوام کے اندر گھر کیا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا مبہم رویہ انہیں ازادی سے خوف زدہ کرتا ہے اس طرح وہ جادو ٹونے کیسی تلسماتی وضاحتوں اور دیگر تصورات میں اپنی آخری نجات تلاش کرتے ہیں اور یوں اپنی جبر کی صورتحال کو نوشتہ تقدیر قرار دیتے ہیں یہ بات بائید از قیاس ہوگی کہ اپنی ذات پر عدم اعتماد رکھنے والے ستم رسیدہ اور نا امید عوام اپنی ازادی کے متلاشی ہوں ازادی جو ایک بغاوت کا عمل ہے اور جسے وہ شاید اپنے مقدر کے ساتھ نا چاہنے والی مخاسمت تصور کریں دوسری صورت میں جب عوام جبر کا ایک مقابلت واضح ادراک حاصل کر لیتے ہیں تو یہ شعور انہیں اپنے اندر سے ظالم کو نکال باہر کرنے میں رہنمائیانہ کردار ادا کرتا ہے تب وہ خود کو ان تضادات کے چنگل سے رہا کرنے کی جد و جہد شروع کرتے ہیں اور یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں طبقاتی ضرورت اور طبقاتی شعور کے درمیان فاصلے کو عبور کر جاتے ہیں محترم دوستو فریرے کا کہنا ہے کہ پہلی صورت میں انقلابی رہنما بد قسمتی سے اور غیر ارادی طور پر عوام کا تضاد بن جاتے ہیں جب کہ دوسری صورت میں اُبھر کر آنے والے نئے رہنما عوامی ہمدردی پر مبنی فوری حمایت حاصل کر لیتے ہیں اور یہ حمایت انقلابی مراحل کے دوران اپنے اندر پھلنے پھولنے کا مزید رجحان رکھتی ہے عوام اور ان رہنماوں کے درمیان تقریباً براہ راست جذباتی رشتوں کی موجودگی میں یہ رہنما عوامی رابطے کے دوران بے ساختہ پن اور مقالمانہ انداز کا مظاہرہ کرتے ہیں اس طرح ان کی باہمی وابستگی تقریباً فوری طور پر پختہ بنیادوں پر استوار ہو جاتی ہے اور اس دوستانہ رفاقت کے ذریعے بعد ازاں وہ ظالم طبقات کے تضاد کے طور پر اپنی پہچان اور شناخت بھی کر پاتے ہیں اس سے آگے کے محلوں میں بھی عوام اور رہنماؤں کے درمیان قائم شدہ مقالماتی روایت پر عمل تقریباً غیر متزلزل طور پر جاری رہتا ہے اور یہ مقالماتی روایت بعد از انقلاب بھی اسی جذبے سے جاری رہتی ہے نتیجہ تن عوام حقیقی معنو میں خود کو اقتدار پر فائز دیکھتے ہیں مقالماتی مقالماتی رفاقت کی یہ روایت کسی بھی حوالے سے جدو جہود کے جذبے محبت کرنے کی اہلیت یا انقلابی رہنماؤں سے متقاضی جررت کو کم یا کمزور نہیں کرتی یہ فیڈل کاستروں اور اس کے ساتھی رہنماؤں پر مبنی ممتاز مقالماتی رہنماؤں گروپ ہی تھا جس نے عوام کے ساتھ اپنی شناخت کرتے ہوئے بیٹسٹا آمریت کے تشدد کو برداشت کیا ایسی جررت پر مبنی یہ وفاداری آسان نہ تھی یہ رہنماؤں کی جانب سے عوام کے ساتھ اس حد تک بہادری اور جررت کے ساتھ محبت کرنے کی متقاضی تھی جو باوقت ضرورت خود کو عوام پر قربان بھی کر سکے اس کے لئے رہنماؤں کی جانب سے ایک جررت مند گواہی کی ضرورت تھی تباہی کے بعد مستقبل کی فتح میں زندہ اور جاوید امید کے ساتھ اثر نو تعمیر کی گواہی اس امید کی گواہی کہ فتح نہ صرف رہنماؤں کی ہوگی بلکہ رہنماؤں اور عوام ہر دو کی بال فاز دیگر عوام کی فتح بشمول لیڈروں کے فریرے کا مزید کہنا ہے کہ فیڈل کاسٹروں نے رفتہ رفتہ کیوبن عوام کی حمایت کو پختہ بنایا جنہوں نے اپنے تاریخی تجربے کی بنیاد پر قبل از انقلاب ہی ظالموں کے ساتھ اپنی وابستگی کو ختم کرنا شروع کر دیا تھا ظالموں کے کیمپس علیدگی کے اس عمل نے عوام کی اس جانب رہنمائی کی جہاں وہ ظالم کو معروضی شکل میں اپنے تضاد کے طور پر دیکھنے کے قابل ہو سکے نتیجہ تن کاسٹروں نے کبھی بھی عوام کے ساتھ تضاد کا راستہ اختیار نہ کیا اس طرح بعض مخصوص تاریخی حالات میں انقلابی رہنمائوں کے عوام کی جانب رابطے یا تو افکی ہوتے ہیں جس میں رہنمائ اور عوام ایک ہی شکل اختیار کرتے ہیں ظالم کے خلاف اور یا یہ روابط ایک مسلسی شکل بناتے ہیں جس میں انقلابی لیڈر ایک راست کی شکل اختیار کرتے ہیں یعنی ظالم اور مظلوم دونوں کے ساتھ تضاد کی صورت میں جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ دوسری صورت حال رہنماؤں پر اس وقت ٹھونس دی جاتی ہے جب عوام ابھی اپنی جبری حقیقت کا تنقیدی شعور نہیں حاصل کر پائے ہوئے ہوتے تاہم ایک انقلابی گروپ کی لیڈرشپ کبھی بھی یہ بات نہیں جان پاتی کہ وہ عوام کے ساتھ ایک تضاد کی شکل کو تشکیل دے رہی ہے در حقیقت یہ ادراک ایک نہائیت تکلیف دے عمر ہے اور اس عمر کے ادراک میں رکاوٹ شاید دفاعی میکانکیت کے مقاسد کو پورا کرتی ہے بہرحال مظلوموں کے ساتھ وابستگی کی بنیاد پر اُبھرنے والے رہنماؤں کے لیے بھی یہ بات تسلیم کرنا آسان نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ تضاد میں دیکھیں جن سے ان کی وابستگی رہی ہے یہ بات اشد ضروری ہے کہ انقلابی لیڈروں کے رویوں کی خاص شکلوں کا تجزیہ کرتے ہوئے ان میں پائے جانے والے اس تامل کا خیال رکھا جائے جو انہیں غیر ارادی طور پر عوام سے تضاد کی حالت میں لے آتا ہے مہترم دوستو انقلاب برپا کرنے کے لیے انقلابی رہنماؤں کو بلا شک کو شبہ عوام کی بھرپور حیمایت درکار ہے لیکن ایسے رہنماؤں جو عوام سے تضاد رکھتے ہوئے ان کی حیمایت کے حصول کی کوشش میں جب عوام کی جانب سے لا تعلقی اور بد اطمادی کا مظاہرہ دیکھتے ہیں تو اس عوامی رد عمل کو وہ عوام میں پائی جانے والی کوئی پیداشی خامی تصور کرتے ہیں اور یوں عوامی شعور کے ایک تاریخی لمحے کی تشریح ان کی بنیادی خامی کے طور پر کرتے ہیں چونکہ انقلاب کے حصول کے لیے رہنماؤں کو عوامی حمایت اور مدد درکار ہوتی ہے اس لیے ان رہنماؤں میں حکمران طبقات کے انداز میں جبر کے ہتھکنڈے استعمال کرنے کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے اور یوں یہ رہنماؤں عوامی حلقوں میں اپنے بارے میں پائی جانے والی بد اعتمادی کی پر فریب تحجیر تحجیر کرتے ہوئے اقتدار کے حصور سے قبل عوام سے ڈائل آگ کرنے کے عمل کو ناممکن قرار دیتے ہیں اور اس طرح عمل کے غیر مقالماتی نظریہ کو اپناتے ہیں اور حکمران طبقات کے انداز میں وہ غلبہ پانے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح سے ساز باز کے ذریعے استعمال کرنے والے ہتھ کندوں کا استعمال کرتے ہوئے کلچرل حملے پر عمل درامت کرتے ہیں لہٰذا ظلم جبر اور ساز باز کے ان راستوں پر آگے بڑھتے ہوئے اول تو وہ انقلاب کے حصول کو ناممکن بنا لیتے ہیں اور اگر ایسا ممکن ہو بھی جائے تو وہ انقلاب سچا اور حقیقی انقلاب نہیں بن پاتا محترم دوستو یہ انقلابی قیادت کا کام ہے کہ وہ اپنے عمل پر عوام کی جانب سے ان پر عدم اعتماد کی وجوہات پر اور عوام کے ساتھ ہم سفری اور رفاقت کے راستے تلاش کرنے پر نہ صرف سنجیدگی سے غور و فکر کریں بلکہ عوام کو جبری حقیقت کے تنقیدی ادراک کے حصول کے طریقے تلاش کرنے میں بھی مدد فراہم کریں مغلوب یا گلوے کا شکار شعور مبہم خوف سے بھرپور دوہرے پن کا شکار اور عدم اعتماد سے پر ہوتا ہے بولیویا میں جدو جہود کا ذکر کرتے ہوئے چے گویرہ اپنی ڈائری میں بار ہا کسانوں کی انقلابی عمل میں عدم شرکت کی طرف اشارہ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ کسان ہماری تحریک کا حصہ نہیں بن پائے ما سوائے ان معلوماتی ذمہ داریوں کے جو بعض اوقات ہمیں نالا کرتی ہیں وہ نہ تو تیز ہیں اور نہ مستعد انہیں غیر جانبدار کہا جا سکتا ہے اگرچہ ان کے دلوں سے ہمارا خوف نکل رہا ہے اور ان میں ہماری مقبولیت کے آثار نمائی ہیں اس کے باوجود ان کی تحریک میں عدم شمولیت ابھی تک قائم ہے اور یہ ایک سبر آزماء اور سست کام ہے ظالم کو اپنے اندر سمو لینے کے باعث پیدا ہونے والا کسانوں کا یہ مغلوب شعور ان کے خوف زدہ اور غیر مستند ہونے کی وضاحت کرتا ہے محترم دوستو فریرے کا کہنا ہے کہ مظلوموں کے رویے اور رد عمل کے بارے میں در اصل انقلابیوں میں عمل کے مختلف اور مصبت نظریے کو بیدار ہونا چاہیے کیونکہ یہ صرف مقاصد ہی نہیں بلکہ طریقہ کار کا اختلاف بھی ہے جو انقلابی لیڈروں کو حکمران طبقات سے مختلف اور ممتاز حیثیت عطا کرتا ہے چنانچہ اگر انقلابی رہنما بھی حکمران طبقات ہی کے طریقہ کار پر عمل پیرا ہوں گے تو مقاصد کے ظاہری فرق کے باوجود ان کے عمل کا ایک ہی نتیجہ برامد ہوگا انسان اور کائنات کے رشتے کو عوام کے سامنے بطور مسئلہ پیش کرنا حکمران طبقات کے لیے جس قدر متزاد ہوگا اسی قدر متزاد انقلابی رہنماوں کے لیے یہ بات ہوگی اگر وہ انسان اور کائنات کے رشتے کو مسئلہ کے طور پر پیش نہ کریں